اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں سورہ آل عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر اکتیس اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل کہہ دو ان سے انکنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اگر کرتے ہو فاتبعونی تم میری اتباع کرو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو ان کی پیروی کرو تو پیروی کرنا ہے کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی يُحبِبْكُمُ اللَّهِ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو معاف کردے گا میے بھائیوں دو پیاری باتوں کا وعدہ ہے پہلی بات تو یہ ہے يُحبِبْكُمُ اللَّهِ اللہ تم سے محبت کرے گا کمائی کی بات یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں کمائی کی بات تو ہے اللہ ہم سے محبت کرے اور اللہ کسی سے محبت کب کرے گا کیا دیکھ کر کرے گا کہ شکل و صورت بہت اچھی ہے اس سے محبت کرو نہیں باپ دادا بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں اس سے تو محبت کرنی ہوگی نہیں یہ بہت ہی اوچے علاقے سے آیا ہے سیوان کے فلا جگہ سے یہ سیوان میں رہنے والا ہے اس سے محبت کرنی ہوگی نہیں تو اللہ کے پاس میار کیا ہے اللہ کسی سے بھی محبت کرتا ہے کیا یا کوئی میار ہے تو اللہ کے پاس جو میار ہے اس آیت میں بیان کر دیا اللہ رب العالمین نے تاکہ ہم اس چیز کو پورا کریں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اتباع کرو کس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر اللہ کیا کرے گا یحبکم اللہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا ہم سب گنے دار بن دیں اللہ کے اور جیسے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کل ابن آدم خطا سارے کے سارے آدم کی اولادوں سے خطائیں ہوتی ہیں وَخَيْرُ الْخَطَعِينَ اَتْتَوَّابُونَ خطا کرنے والوں میں سب سے اچھے وہ لوگ ہوتے ہیں بار بار توبہ کرتے ہیں تمہیں بھائیوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے کیا کرنا ہوگا ہم سب کو اتباع کرنی ہوگی اب آج ہم کیا دیکھتے ہیں کوئی کسی فلم سٹار کی اتباع کر رہا ہے پیروے کر رہا ہے انسان کسی نہ کسی کی تو کرے گا تو کسی نے کسی فلم سٹار کے راستے کو پکڑا اس کی سٹائل اس کا پہننے کا انداز اس کے جیسے بالوں کی سٹائل اس کے جیسے ڈاڑی نکال دی یا رغبی دیتے ہیں آج کل تو ڈاڑی رکھنے کی فیشن آئی بھی ہے تو ڈاڑی رکھی ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے نہیں کسی فیشن کے کسی فلم سٹار کے اتباع میں اتباع کر رہا ہے وہ کسی اور کی اتباع کر رہا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ چیزیں چلتی ہیں معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جو کوئی بڑی شخصیت بولے یہ فلم سٹار ہے یہ پولیٹیشن ہے یہ سپورٹس مین ہے یہ کرکٹر ہے یہ سنگر ہے الگ الگ لوگوں سے محبت کرتے ہیں یاد رکھو میرے بھائیوں ہم جن سے محبت کرتے ہیں ہم قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بات سکھائی اور یہ ڈرنے والی بات ہے اسی وجہ سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کریں ان کے ساتھ ہوں گے اور ان کی پیر بھی کریں تو ان کے ساتھ ہوں گے تو یہ ایک دعوت ہے آپ کے لئے آج کے اس پروگرام میں سب سے پہلی دعوت آپ کے ساتھ نے یہ پہنچی ہے اور پہلی آیت جو ہم نے ابھی سنی پندرہ پوائنٹس میں سے پہلا پوائنٹ وہ کیا ہے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سچے دل سے اللہ سے محبت کریں اور اللہ کی محبت کی وجہ سے اتباع کریں پیروی کریں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر اللہ تعالی کیا فرمایا کہ اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں ہمارے گناہ محاف کرے گا اور اللہ ہم سے محبت کرے گا